سپیکر کے عوضے کے لیے خیبر پختنفاہ اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے اور وہ نامزد ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے نئے سپیکر ہوں گے خیبر پختنفاہ اسمبلی کے دوسرا ساتھی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا ساری دنیا نے مانیٹر کیا دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھانتیاں ہوئی ہیں جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور پاکستان تیریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی مزمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سر پرستی کی ہے ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے اور یا انہوں نے کرپ مختلف ملکوں کے کرپ لوگوں کو مکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے کرپ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی بیمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھانگلیوں پر نظر رکھے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے اپنا سر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا صدباب کریں کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے اور امریکہ جو جمہوریت سے بانا اور غیر صفاف ہوئے ہیں تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا اور یہ میں ان کی وساطت سے آپ کی وساطت سے امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھی آقیب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختنخواہ اسمبلی کے سپیکر ہوں گے اور امریکہ کے لیے پیغام بہت شکریہ